موسیقی ہلو گائز دنیا انسان کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے آج جس شہر کے بارے میں ہم اپنی ویڈیو میں بات کرنے جا رہی ہیں اس شہر کا نام ہے ایمسٹر ڈیم یہ شہر دراصل ایمسٹر دریا کے کنارے بنائے جانے والے ڈیم کے قریب بسنا شروع ہوا تھا ایمسٹر ڈیم اپنی ایک تاریخی بندرگاہ کی وجہ سے بھی بہت شہرت کا حامل ہے یہاں کی نہروں کی وجہ سے ایمسٹر ڈیم کو شمال کا وینس بھی کہا جاتا ہے اپنے سنہرے دور میں یہ شہر دنیا میں تجارت کے لحاظ سے سب سے بڑا مرکز جانا جاتا تھا اس زمانے میں کاروبار کی جدت آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شہر کو ڈائیمنڈز کے کاروبار کا مرکز کہا جاتا تھا یہ جگہ ایک وقت میں مچھلی پکڑنے والوں کی پناہ گاہ تھی جو پھیلتے پھیلتے ریدر لینڈ کا سب سے بڑا شہر بن گئی یہاں پر ایک سو بہتر قوموں کے آٹھ لاکھ کے قریب افراد بستے ہیں یہ شہر چھوٹے شہروں میں شمار تو ہوتا ہے مگر یہ شہر دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں بھی شمار ہوتا ہے ایمسٹر ڈیم کا سینٹر سٹیشن ایک بینو لکوامی سٹیشن ہے جہاں تقریباً ایک دن میں پندرہ سو ٹرینیں آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بسیں اور کشتیاں بھی یہی آ کر اپنا سٹاپ کرتی ہیں یہاں بہت سی نہرے ہیں جہاں چھوٹی بڑی بہت سی کشتیاں آپ کو چلتی ہوئی نظر آئیں گی یہاں بڑی کشتیوں کو ٹیکسی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹورسٹ ان کشتیوں میں اس شہر کی سیر کرنا بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ کشتیوں کے سفر سے اس شہر کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے اس شہر کی مشہور امارت سترنی صدی کا روائل پیرس ہے جسے شاہی محل کا نام دیا جاتا ہے جہاں کبھی ہالینڈ کا شاہی خاندان رہا کرتا تھا یہاں سائیکل اور رکشا بھی چلتے ہیں جن کی شکل خاصی نرالی ہے اس میں لوگ شاکیا طور پر بھی سفر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایمسٹر کا شیفل ائرپورٹ یورپ کا پانچھوہ مصروف ترین ہوائی اڑا ہے جہاں درجہ حرارت میں گرم ترین موسم جون سے اگر ترس تک رہتا ہے یہاں بہت کم درجہ حرارت رہتا ہے یہاں بہار اور خضا میں اکثر دھن پائی جاتی ہے دھن میں خضا کا موسم یہاں اور بھی حسین اور پیارا ہو جاتا ہے ایمسٹر ڈیم کے بارے میں آج ہم آپ کو کچھ دلچسپ معلومات بھی بتانے جا رہے ہیں یہاں بارہ ہزار کے قریب سائیکلیں نہروں میں گرتی ہیں جن میں سے آٹھ ہزار فی سال نکال لی جاتی ہیں یہاں کی نہریں آپ کہیں تو ہمیشہ سائیکلوں سے بھری رہتی ہیں یہاں ایک سو اسی کے قریب پل ہیں جن میں مشہور پل سکن پل ہے یہاں آٹھ لاکھ اسی ہزار کے قریب سائیکلیں چلتی ہیں ایمسٹر ڈیم کو سلانہ دو کروڑ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہاں ایک ایسا میوزیم بھی ہے جس سے سائیکل چلاتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے میرے خیال سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس حسین شہر کی صحیحت کے لیے نہ جانا چاہتا ہو موسیقی 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 موسیقی